اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلش فکشن کے ساتھ آپ کے سامنے فکشن ہم نے لازٹ ٹائم پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کی تھی جیسے میں نے اس وقت آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم نوول شروع کرنے جا رہے ہیں نوول میں ہم نے سب سے پہلا نوول لیا وہ جوزف اینڈیوز تھا پچھلی ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جوزف اینڈیوز کے کیریکٹرز کو ڈسکس کیا اور تھوڑا سا سوشل بیکگراؤنڈ ڈسکس کیا میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جو اس کے سمری ہے جو اس کے آپ کہلیں کہ ایک پلوٹ ہے وہ لے کے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آؤں گا تو کوشش کرنی ہے کہ سمری جو ہے وہ بریف بھی ہو لیکن کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں مس بھی نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ اس کو سنیں اور بعد میں پڑھیں تو یہ تقریباً آپ تمام امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ آپ ان کو کور کر سکیں بات کریں اگر جوزف اینڈیوز کی سمری کی تو اس میں ٹوٹل چار بکس ہیں یعنی ایوری نوول is divided either into parts or in books تو یہ والا جو نوول ہے اس کو چار بکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تو دو بکس ہم اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے دو بکس کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں تاکہ بریف ہو جائے ڈیٹیل میں بھی ہو جائے تاکہ آپ کے کوئی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ مس نہ ہوں لازٹ ٹائم جب کیریکٹرز ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں جو ٹائٹل رول ہے وہ تو ہے جوزف اینڈیوز کا دو باہن ہوئی اس سے بھی کم تھا تو یہ اس کو جاب مل گئی ایک سر ٹومس بوبی جو کہ ایک فیوڈل ہیں اپنی میسس لیڈی بوبی کے ساتھ وہ رہے ہیں یہ ایک رورل سائیڈ کی کہانی ہے لندن سے دور رورل سائیڈ فیوڈل ہیں ان کے گھر میں یہ ان کو جاب ملتی ہے جوزف اینڈیوز کو جوزف اینڈیوز جو ان کے اوریجنل پیرنٹس ہیں وہ تو ویلسنز ہیں جبکہ یہ ابھی چھوٹا تھا تو ہی وز پکڈ بائی اور کیڈنیپ بائی دے جپسیز تو اس کو بعد میں جو پالا وہ گیفر ان گیمر نامی ایک کپل ہے تو انہوں نے پالا لیکن برحال ٹومس بوبی اور لیڈی بوبی کے ہاں جوزف اینڈیوز پہنچتا ہے اس کو جاب ملتی ہے اس کو ایک سارمنٹ کے طور پر رکھا گیا اچھا یہ ابھی چھوٹا بچہ تھا خوبصورت سا تو ابھی کیونکہ اس کو بہت بھاری کام وہ دے نہیں سکتے تھے تو اس کو برڈز کی دیکھ بھال کے لیے رکھا کیونکہ بہت بڑا گھر تھا جس میں برڈز تھے دوگز تھے ہورسز تھے بہت بڑا فارم ہاؤس ٹائپ تھا تو پہلے تو برڈز کا خیال رکھنے کے لیے رکھا گیا برڈز اس کی آواز سے کو بہت زیادہ امپریس نہیں ہوئے پھر اس کو ڈاگز کے ساتھ رکھا گیا تو ڈاگز بھی اس سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے پھر اس کو آخر کار پھر ہورسز کی نگرانی کے لیے رکھا گیا تو یہ اس کی مختلف قسم کے کام کرتا رہا یعنی اس گھر میں موجود رہا ابھی یہ کہانی تھوڑی آگے چلتی ہے تو دوسرے تیسرے چپٹر میں پھر ہمیں ایک کریکٹر کا انٹرڈکشن بتایا جاتا ہے بڑی ڈیٹیل میں یہ ہے پارسن ابراہم ایڈمز پارسن ابراہم ایڈمز ایک میڈل ایج کے آدمی ہے اور یہ ایک بڑے لرنڈ آدمی ریلیجن کا بہت علم جانتے ہیں لیٹن اور گریک لینگویج جانتے ہیں گریک لیٹرچر پڑا ہے لیٹن لیٹرچر پڑا ہے بائبل پڑی ہے بائبل کی پریچنگ کرتے ہیں چرچ جاتے ہیں بہت اچھے کردار کے مالک ہیں بہت اچھی پریچنگ کرتے ہیں بہت پوزیٹیو آدمی ہیں کیریکٹر بائیز بڑے سٹرانگ ہیں صرف یہ ہے کہ ان میں کچھ تھوڑی سی سنس آف یومر کے لیے شاید ہنڈی فیلڈنگ ان کے کیریکٹر میں کچھ ایسے لوپولز کچھ ایسی ویکنسز رکھیں جیسے کہ وہ بہت شارٹ ٹرم میمری ان کی بھول جاتے ہیں اور بڑی ریڈکلس قسم کی ان کی موومنٹس بھی ہوتی ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور یہ ان کے ہاں آنا جانا ہے لیڈی بوبی اور ٹومس بوبی کے ہاں اور وہ جب دیکھتے ہیں جوزف اینڈیوز کو تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے یہ اٹلیس کام کرتا رہے اور ریلیجیس ایڈوکیشن کے لیے وہ سرپستی میں آ جائے اب رہا میڈمز کے پاس تاکہ اس کو ٹرین کر سکے کیونکہ یہ بہت لائک بچہ تھا ٹومس بوبی کی ڈیتھ ہو جاتی ان دی مین ٹائن اور ٹومس بوبی کی ڈیتھ کے بعد لیڈی بوبی جو ہیں وہ پھر اس کو جوزف اینڈیوز کی خوبصورتی اور اس کی جو اپیرنس ہے اس سے بڑی اپیل ہو کے امپریس ہو کے اس کو اپنے فٹ بائی کے طور پر رکھ لیتی ہیں اپنے جو چیمبر ہے اس کے لیے رکھ لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ لیڈی بوبی اس کو بہانے بہانے سے اپنے کمرے میں بلاتی ہیں سمٹائمز شی سٹرپ سر ڈریس اور وہ اس کو انوائٹ بھی کرتی ہیں کئی بار ایڈوانسز ہوئیں کئی بار ایسے واقعات ہوئے اس کے ساتھ ٹچ ہونا اس کو بلانا اس کے ساتھ چلنا تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جس سے جوزف اینڈیوز جو تھا وہ الرجک تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ it was all illegitimate or illicit relationship جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا یاد رہے کہ یہ جوزف اینڈیوز جو ہے یہ بھائی ہے اس پامیلہ کا which was portrayed somewhere in سیمول ریچرڈسن پامیلہ جو کہ symbol of virtue تھی تو یہاں پر جوزف اینڈیوز کو as a male virtue کے طور پر لیا گیا تو اس لیے وہ جو ایک male character ہے اس کی virginity کو بھی اتنا ہی highlight اتنا ہی portrait کیا گیا ہے ایک simblimity کے ساتھ جتنا پامیلہ کو کیا گیا تھا سو ہنری فیلڈی نے یہاں پر جوزف اینڈیوز کو ان تمام تر sexual advances جو کہ بعد میں missis lipslop نے کی یا اس دوران جب ان کی death ہوتی sir Thomas boobie کی تو اس کے بعد missis lipslop اور lady boobie کی تمام تر advances سے وہ بچتا رہا اب جب ان کے کام نہیں آیا تو پھر انہوں نے یہ ایک الزام لگایا اس پہ جوزف اینڈیوز پہ کہ جوزف اینڈیوز جو ہے اس کا illicit relation ہے ان کی اپنی ایک چیمبر میڈ کے ساتھ ان کی میڈ سرونٹ تھی بیٹی اس کا نام تھا اور وہ pregnant ہو گئی ہے تو یہ الزام لگا کے تو اس کو پھر وہاں سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے ابھی یہ پھر وہاں سے نکلتا ہے اور بلکہ ابھی یہ وہاں ہوتا ہے تو یہ لیٹر لکھتا ہے فیننگ کو جو اس کی beloved ہوتی ہے اور اس لیٹر میں وہ اپنی تمام تر جو اس کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے at the same time ایک خط وہ پامیلہ کو بھی لکھتا ہے تو یہ اپنی جو beloved ہے اس کو اور اپنی sister کو خط لکھ کے تو اپنی جو مشکلات ان کے بارے میں بتاتا ہے بارال تو بیٹی کے ایک جھوٹے الزام لگا کے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے here ends the book one book one کے ending کے قریب جا کے جوزف اینڈیوز کو گھر سے نکال دیا جاتا اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور یہاں سے اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کے adventures start ہوتے ہیں جب adventure start ہوتے ہیں یعنی یہ پھر گھر سے نکالا گیا گھر سے نکالا گیا اور پھر یہ وہاں سے نکلتا ہے اور یہ پیدل ہی جا رہا ہوتا ہے اور تو پھر یہ راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے اس کے کپڑے تک اتار لیا جاتے ہیں ڈاکو اس کو ملتے ہیں راستے میں سردی میں اس کو نیکڈ پھینک جاتے ہیں تو راستے میں پھر ایک بگی آ رہی ہوتی ہے میل کوچ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو پک کرتے ہیں اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹر اور میسس ٹو واؤس جو کہ اس کو لے کے جاتے ہیں اپنے ان میں مسٹر اور ٹو واؤس بڑے اچھے آدمی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ زخمی تھا اس کا علاج کیا جائے اس کو کھانے پینے کو کچھ دیا جائے جبکہ میسس ٹو واؤس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بھوکا ننگا بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دے پائے گا غریب آدمی ہے تو غریب کی خدمت کر کے ہمیں کیا ملے گا اور پھر یہ بہرحال وہاں پر کچھ تھوڑا سا وقت گزارت ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ریکاور کرسکے جب یہ وہاں پر ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایک دو مائنر کیریکٹر اور واقعات اور بھی ہوتے ہیں جیسے ابراہم ایڈمز جو ہیں وہ اپنے کچھ پمفلٹس وغیرہ چھپوانا چاہتے ہیں مذہبی سرمنز کے ریلیجیس سرمنز کے تو وہ پبلیشر کا انتظار کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے یا ریلیجیس سرمنز جو ہیں وہ بہت تھوڑے لوگ سنتے ہیں یا اگر اس کی پبلش کروا دیے جائیں پمفٹ بنوا دیے جائیں جو وہ بہت تھوڑے لوگ لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اور یہ ایک اس وقت کے لوگوں کی جو ریلیجن کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ جو ایک سرد مہری ہے یہ وہ بھی دکھاتی ہے یہ جب ابھی وہی رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بک وان کے انڈ پہ بیٹی جو ایک ان کی اپنی ایک اور بیٹی جو کہ ان کے گھر میں ملازمہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مسٹر ٹو واؤس جو ہے وہ الزام لگاتی ہیں کہ اس کے اور ان کے میاں یعنی مسٹر ٹو واؤس کا الیجیٹی میٹ ریلیشنشپ ہے اور پھر وہ یہاں سے بیٹی کو نکال دیتی ہیں اور پھر ایک اچھا خاصہ یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ کورل ہوتا ہے تو یہ یہاں پر آپ کی جو پہلی بک ہے وہ ختم ہوتی ہے جس میں انٹرڈکشن آ گیا وہ بھی فیملی کا جوزف اینڈیوز کا جوزف اینڈیوز کا وہاں رہنا سیکشوال ایڈوانسز پھر جھوٹا الزام لگا کے نکالا جانا اس کا لوٹا جانا پھر مسٹر ٹو واؤس کے آنا اور پھر وہاں سے پھر آگے اس کا سفر شروع ہوگا بک ٹو میں اب اگر آجیں بک ٹو میں تو بک ٹو میں سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو لاس ٹائم بتایا تھا کہ ہنڈری فیلڈنگ میں ایک آپ کہہ لیں ٹیکنیکل آپ ویکنس کہہ لیں کہ اس میں ان کے نوولز میں آپ کو ڈائیگریشن نظر آئے گی کچھ چپٹرز ایسے جن کا مین کہانی سے کچھ لینا دینا نہیں وہ اس میں آپ فلسفی کہہ لیں کبھی وہ غریب اور امیر کی فلسفی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی وہ آرٹ اور فلسفہ شروع کر دیتے ہیں کبھی وہ پرائیویٹ اور پبلک جو سکول ایڈوکیشن ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو پہلا چپٹرز کا ڈائیگریشن میں اس کے بعد پارسن ایڈمز کی شارٹ میمری کے بارے میں بتایا گیا وہ بھول جاتے ہیں چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑی اول جلول حرکتیں بھی کرتے ہیں اور وہ بڑا ایک ہیومر بھی کریئیٹ ہوتا ہے میسیس ایڈمز کا انٹرڈکشن ہے میسیس ایڈمز کو دکھایا گیا تھوڑا سا میسیس لپس لاب کی انٹری ہوتی ہے میسیس لپس لاب بار بار کیونکہ یہ علاقہ سیم ہے تو بھی یہ موف کر رہے ہوتے ہیں تو جب جب میسیس لپس لاب یا لیڈی بو بی آفٹر ورڈز جب ان کو ملتے ہیں تو ان کے وہ جو پرانی ایک رائیولری ہوتی ہے پارسن ایڈمز کے لیے اور جوزف اینڈیوز کے لیے وہ جاگ جاتی ہے اور وہ بہت بری طرح سے ری ایکٹ کرتی ہیں لیونیرہ اور ہوریشو کی کہانی لاستنی میں نے بتایا تھا کہ ایک لف سٹوری ہے بٹ اس لف سٹوری کا کیونکہ کہانی سے کچھ لینا دینا نہیں سوائے اس ایک چیز کے کہ لیونیرہ اور ہوریشو کی کہانی میں اگین it is the money that matters دو ایشوز ہیں جو ٹوٹل ڈسکس ہوئے ہیں کہ محبت میں دو چیزیں آپ کو دو چیزیں دیکھ کے محبت ہو سکتی یا آپ کو جنمن لف ہو سکتا ہے یا آپ کو کوئی پیسہ دیکھ کے وسائل دیکھ کے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ اس دونوں ان دونوں کی جو ٹسل ہے وہ دکھائے گی ہے بٹ لیونیرہ اور ہوریشو بیلا من اور لنڈا میرا کا اس کہانی میجر ہمارے پرارڈ سے کچھ لینا دینا نہیں that's why I'm skipping it just moving forward پھر وہاں پہ ان پہ ایک لڑائی ہوتی ہے جس لڑائی میں پھر جوزف انڈیوز جو ہے وہ injured ہوتے ہیں اور پھر ان کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے یہاں پر entry ہوتی ہے فینی کی for the first time in story فینی انٹر ہوتی کہانی میں فینی کو ڈسکرائب کیا گیا ہے فینی بڑی خوبصورت بالکل جوزف انڈیوز جیسے مردانہ خوبصورتی کا ایک نمونہ اسی طرح فینی بڑی خوبصورت ہے بچپن سے وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور فینی اور جوزف they are in love with each other وہ پھر آتی ہے وہ ملتی ہے اس سے اور اس کی description کے بعد پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب بھی یہ ملاقات اس کی ہوتی ہے مسسس لپسلاب کے ساتھ تو مسسس لپسلاب بڑا بری طرح اس کی کوئی سے پتا ہوتا ہے کہ ان کی طرف جو زیادہ مائل نہیں ہوا جوزف انڈیوز اس کی وجہ فینی تھی because he was already in true love with فینی that's why he was not responding to their sexual advances so we move on and next کچھ اور characters ہمیں یہاں ملتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں مسسس لپسلاب کے behavior کے علاوہ پارسن طولیبر کا ایک سمنٹری ہوتی پارسن طولیبر کے بارے میں last time میں نے characters کے analysis کے بارے analysis میں بتایا تھا کہ ہم یہاں پر تین پارسن سے ملتے ہیں پارسن ایڈم سے ملتے ہیں پارسن طولیبر سے ملتے ہیں and پارسن بارنباس سے ملتے ہیں تینوں میں سے صرف ایک character ایسا ہے the one who is a true person in true spirit جو ایک جیسا ایک پارسن ہونا چاہیے وہ ویسا ہے otherwise طولیبر جو ہے آتے ہیں اس کے گھر میں آتے ہیں پارسن ایڈمز بھی آتے ہیں missis ایڈمز بھی ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ اس کو اتنا professionally sound دکھایا گیا ہے کہ یہ hogs کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے here ends book two کی جو end ہے یہ یہاں پہ پارسن ایڈم پارسن طولیبر کے introduction کے ساتھ ہوتا ہے یہ کہانی چلتی ہے انہی characters کے ساتھ یہی characters اگلے chapters میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ interact کریں گے کون کہاں پہنچے گا کس کے ساتھ relationship بنے گا اور کس کا کس کے ساتھ relationship ٹوٹے گا یہ سب پچھ discuss کرتے ہیں انشاءاللہ next video میں اس video میں صرف یہ دو books thanks for watching